اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کارسی کرامر بائیس ہائی سکول لاہور ہم چپٹر نائم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جس میں ہمارا جو ٹاپک آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ڈسکس کریں گے ڈسکس کریں گے اس کا اوریجنیشن ڈسکس کریں گے کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا اور اس کا مطلب کیا ہوتا اسی طرح سے جب ہم اس کے ڈسکس پڑھیں گے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی اسٹڈز ہیں ان کے ڈیفرنٹ یوسز ہوتے ہیں ون بائی ون جو ہے ہم وہ سب ڈسکس کریں گے اگر اسٹڈ کی بات کی جائے تو اسٹڈ ایک کیمیکل سبسٹانس ہے جس کی بڑی واسف پروپرٹیز ہیں اور جو ورڈ اسٹڈ ہے یہ لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے اسیر جس کا مطلب ہوتا ہے سور کھٹا یا ترش وہاں سے یہ جو ہے یہ دیرائیوڈ ہوا ہے اسٹڈ جو ہے ہمارے کپڑوں کو خراب کر سکتا ہے ان کو جلا سکتا ہے اور بہت زیادہ اس سے انجری بھی ہو سکتی ہے سفیر انجری ہو سکتی ہے اگر یہ سکن کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ جائے سکن پر گر جائے یا سکن اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو آپ کے جو سکن ہے وہاں سے اس کو جلا سکتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے لیوارٹری میں جب جو ڈیفرنٹ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایسٹڈ موجود ہوتے ہیں تو ان کو یوز کرتے وقت جو ہے وہ کافی احتیاط بڑھتنی چاہیے مطلب جو پری قوشنز ہیں وہ لینی چاہیے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسٹڈ کا مطلب کیا ہے تو اس میں آپ یہ بتائیں گے فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں میں ایسٹڈ آر کیمیکل سبسٹینسز جو ہے اسی طرح سے سکین کو جو ہے ایسٹڈ برن کرن سکتا ہے تو ایسٹڈ یوز کرتے وقت جو ہے وہ اس سے محفوظ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد یوزز آف ایسٹڈ ہیں ایسٹڈ کی اگر ہم بات کریں تو پہلا جو اس کا یوزز ہے کہ وہ ایسٹڈ جو ہے وہ رسٹ کو جو ہے ریموف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے کروشن جو ہے دوسرے میٹرز پر موجود ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی ایسٹڈ کو استعمال کیا جاتا ہے کروشن جو ہے ایک ایسا عمل ہے یہ کروئین جس کو پڑھتے ہیں ایک ایسا عمل ہے جس میں جو ہے میٹرز کو سلو انڈ کنٹینیس ایٹنگ جو ہے وہ انوارمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے مطلب میٹرز کو جو ہے جو آپ کا سراؤنڈنگ میٹیم ہے وہ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل جو ہے وہ اس کو ختم کر رہا ہے اس کو خراب کر رہا ہے میٹرز ایٹنگ بھی ہم جس کو کہتے ہیں تو وہ پروسیس کہلاتا ہے کروئین تو کروئین کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا استعمال ہوتا ہے پہلا پوئنٹ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ایساڈ آر آفن یوز تو ریموو رسٹ جو زنگ وغیرہ لگا ہوتا ہے لوہے پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا سارے پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے پکلنگ مطلب رسٹ کو ریموو کرنا کروئین کو ریموو کرنا فرم میٹرز ایساڈ کی مدد سے سارے پروسیس کو کہا جاتا ہے پکلنگ سیکنڈ پوئنٹ جو ہے ایساڈ ایسا ان الیکٹرولائٹ بھی یوز ہوتا ہے مطلب ایساڈ کو اگر آپ پانی میں ڈیسولف کریں تو اس میں سے الیکٹرسٹی پاس ہو سکتے تو اسے ہم الیکٹرولائٹ کہتے ہیں جو ہمارے پاس بیٹری موجود ہوتی ہے یو پی ایسا والی جو بیٹری ہے ویٹ بیٹری کی بات کریں جس کے اندر ایساڈ موجود ہوتا ہے اسی طرح سے جو کار میں بیٹری موجود ہے یا آٹو رکشا میں جو بیٹری موجود ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس میں جو ہے ایسید ایز این الیکٹرولائٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے سچ از سلفیورک ایسید اینا کار بیٹری جیسے کار کی بیٹری میں سلفیورک ایسید ہوتا ہے اس کے بعد سلفیورک ایسید جو ہے وہ میٹلز کو ریفائن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سٹیل سے کروین ختم کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور فرٹی لائزرز بنانے کے لئے بھی جو ہے وہ سلفیورک ایسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر ثری پوائنٹ میں ڈسکس کرنے لگا سلفیورک ایسٹ اس یوز ٹو ریفائن میٹرز ریڈیوز کرویجن آف سٹیل ریفائن آئل اینڈ کریئٹ فرٹی لائزرز اس کے بعد نائٹرک ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو نائٹرک ایسٹ جو ہے ایکسپلوسف دھماکے دار ایشیاں جو ہے وہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں جو ہے لائک ٹی این ٹی ہے ٹوائی نائٹرو ٹولونین ہے انکلیوڈنگ ایکسپلوسف فار فائر بکس مطلب یہ جو آتش بازی کے جتنے بھی سامان ہوتا ہے وہ سارا جو ہے نائٹرک ایسٹ سے پریپیر کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ فرٹی لائزر بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے نائٹرک ایسٹ اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ کلرز ہیں رنگز ہیں وہ اس کو بنانے کے لئے بھی جو ہے وہ نائٹرک ایسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر ون جو پوائنٹ میں وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں نائٹرک ایسٹ اس کومنی یوز ٹو میک ایکسپلوسف ایکسپلوسف کہتے ہیں دھماکے دار کوئی اشیاں ہو لائک ٹی این ٹی این ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹوائی نائٹرو ٹولونین یہ ایک کمپاؤنٹ کا نیم ہے انکلیوڈنگ ایکسپلوسف فار فائر بکس جس میں آتش زدگی کا سارا مٹیریل موجود ہوتا ہے فرٹی لائزر بنانے کے لئے خات وغیرہ جو پودوں کو دی جاتی ہے انڈ ڈائز رنگ وغیرہ اس کے بعد ایج سی ایلہ ہائیڈرو کلوریک ایسٹ ہے اس یوز ٹو میک پی وی سی پولی وینیل کلورائیڈ اس کے بعد جیلیٹن جیلیٹن ایک ایسا مٹیریل بونز کو ہڈیوں کو بہت زیادہ ہیٹ کر کے مٹیریل بنتا ہے جس کو جیلیٹن کہا جاتا اور یہ بیکری پروڈیکس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان ایڈر فوڈ انگریڈینٹس انڈ آلسو یوز ٹو ایکسٹریکٹ میٹل اور میٹل کو نکالنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایٹ اس دا سیم ایسٹ دیٹ اس پریزنٹ ان آور سٹامک ٹو ہیلپ ڈائزیسٹ فورڈ ایس سی ای جو ہے ہائیڈرو کلوریک ایسٹ جو ہے یہ وہی کی ایسٹ ہے جو ہمارے سٹامک کے اندر بھی موجود ہے جو کہ ڈائزیسٹ میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے فوڈ کو ڈائزیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ان آور سٹامک اس کے بعد سٹریک ایسٹ ہے سٹریک ایسٹ ایس آفن ایڈیٹ ٹو فورڈ ٹو کریٹ این ایسٹ اکثر بعض اوقات جو ہے یہ فوڈ کے اندر اس کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا کھٹا یا تو اس ٹیسٹ آئے اور آسو یوز ایس پریزرویٹیو پریزرویٹیو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ محفوظ کرنا سیف کرنا تو ایسا فوڈ کو پریزرویٹیو فوڈ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے it can also be used in cleaning product چیزوں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے and cosmetic cosmetic کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے among other things اور دوسرے بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر سٹریک ایسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے this is all about the uses of deficit اس کے بعد different scientists نے different definitions انہوں نے بتائی acid کی definition انہوں نے اپنے انداز سے کی base یا alkaline کی definition alkalie کی definition یا basis کی definition انہوں نے جو ہے وہ ہر scientist کا ایک اپنا point of view ہوتا ہے تو یہ past کی بات ہو رہی ہے ماضی میں جو مختلف scientist ہیں انہوں نے مختلف definition جو ہیں وہ کی ہیں acid کے بارے میں اور alkali یا base جیسے ہم کہتے ہیں different definition ہے about acid and alkalie آپ سے پوچھا جا سکتا ہے question compare the different theories about alkali and base about acid and alkali سب سے پہلے ہے 70 اور انیس جو ہے اس scientist نے acid کی definition کیا کی ہے acids are compound that break up in water to give off hydronium iron is کے مطابق acid وہ substance ہے کہ جب اس کو پانی میں dissolve کیا جائے مطلب کوئی بھی ایسا liquid اگر آپ اس کو پانی میں dissolve کریں اور وہ آپ کو hydrogen iron ڈے h positive iron ڈے that means وہ acid ہے اور اس کے مطابق base کیا ہوگی کہ ایسا liquid یا ایسا کوئی چیز جس کو آپ پانی میں dissolve کریں اور آپ کو o h iron ڈے o h hydroxyl iron جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ دیتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس base ہے bases are compound that lead to the formation of hydroxide iron when placed in water مطلب ایسا compound جس کو اگر آپ پانی میں dissolve کرتے ہیں یا رکھتے ہیں تو آپ کو o h iron دے اگر وہ o h iron provide کا ہے that means جو یہ ہے یہ کیا ہے یہ base ہے یہ اس کی پہچان تھی according to aranius ایک دوسرے scientist نے جوہینس برانسٹڈ thomas lovry یہ دو scientist ہیں دونوں نے مل کر کام کیا جوہینس برانسٹڈ جو ہے یہ ڈینمارک کے scientist ہیں اسی طرح سے thomas lovry جو ہے وہ انگلیس scientist تھے جنہوں نے مل کا جو ہے وہ ایسا اور بھی اس کی definition بتائی ایسا ار compound that gives hydronium ions to another compound اب جوہینس برانسٹڈ thomas lovry کے مطابق acid وہ چیز ہے جو proton دے proton کیا ہوتا ہے positive iron hydrogen ion مطلب کہتا ہے کسی دوسرے compound کو positive جو iron ہے proton donate کرنا اگر کوئی ایسا compound ہے جو اپنا protein donate کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس acid ہے اسی طرح سے bases are compound that can accept hydronium ion bases وہ ہوں گے جو proton کو accept کرے گا ان کے مطابق یہ definition تھی acid اور base کی اس کے بات ہے گلبرٹ این لیویس این سے مراد نیوٹن ہے اس کے مطابق definition کیا تھی an acid is a compound that can accept an electron اس کے مطابق acid وہ ہوگا جو electron کا pair جو ہے accept کر لے اسی طرح سے base وہ ہے جو electron کا pair donate کرے تو یہ مختلف scientist تھے ان کی جو مختلف definition تھی مختلف concept تھی about acid and base اس کے بعد یہ book سے میں نے page share کیا جو آپ نے یاد کرنا ہے سب سے پہلے آپ acid کی definition یاد کریں گے وہ جو on the top three lines دی گئی ہیں what is the meaning of acid آپ سے پوچھا جا سکتا ہے define acid پوچھا جا سکتا ہے what is an acid پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد uses of acid جو ہے وہ آپ کے پاس long question ہے یہ آپ کو پانچوں point اس کے یاد کرنے ہیں پانچ اچھے جتنے بھی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیچے box بنوا ہے جس میں مختلف scientist کے نام لکھے ہوئے ہیں اور acid اور base کی definition دی گئی ہیں جو کہ آپ نے as such یاد کرنی ہے uses of acid اور یہ جو different scientist کی theories about acid and base یہ آپ کو یاد کرنی ہے as a long question کے طور پر یہ دونوں جو ہیں paper میں long question پوچھے جا سکتے ہیں this is all about today's lecture thank you so much